آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اردو سیکھو ایسے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کے انتخاب کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں اس ویڈیو میں تجمل نام سے جڑے ان سب سوالوں کا جواب دیا گیا ہے تجمل کس زبان کا لفظ ہے تجمل کے معنی کیا ہے تجمل نام کا مطلب کیا ہے تجمل میں کتنے حروف ہیں اور کون کون سا حرف ہے تجمل انگلش میں کیسے لکھتے ہیں تجمل ہندی میں کیسے لکھا جاتا ہے تجمل اردو میں کیسے لکھا جائے گا تجمل اردو میں لکھنے کا طریقہ کیا ہے ان سب سوالوں کے جواب سے آپ کے علم اور جانکاری میں اضافہ ہوگا تو اس طرح کی دوسری اور نئی ویڈیو پانے کے لئے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تجمل عربی زبان کا لفظ ہے تجمل کے معنی اور تجمل نام کا مطلب ہے زینت اختیار کرنا بننا سورنا تجمل میں پانچ حروف ہیں تے جیم ڈبل میم لام یہ انگلش میں تجمل لکھا ہوا ہے یہ ہندی میں تجمل لکھا ہوا ہے تجمل اردو میں لکھنے کا آج کل دو طریقے ہیں ایک کی بورڈ کے دریئے جس میں اردو کے تمام حروف لکھے ہوئے ہیں صرف ان حروف کو ٹش کرنا ہے جن کی ہمیں ضرورت ہے جیسے ہمیں تجمل لکھنا ہے تو سب سے پہلے تے کو ٹش کریں گے پھر اس کے بعد جیم کو ٹش کریں گے پھر اس کے بعد میم کو ٹش کریں گے پھر اس کے بعد میم کی جگہ تشدید کو ٹش کریں گے پھر اس کے بعد آخر میں لام کو ٹش کریں گے تو آٹومیٹک سکرین پر اس طرح تجمل لکھا ہوا آ جائے گا تجمل لکھنے کا دوسرا اور پرانا طریقہ ہے کلم یا پینسل سے لکھنے کا اس کے لیے ہمیں اردو لیٹرز یا اردو اکشروں کی جانکاری ضروری ہے ہمارے وہ بھائی بہن جو ہنڈی انگلیش لکھنا پڑھنا جانتے ہیں اور اردو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو ان چار باتوں کو خاص طور سے یاد رکھیں نمبر ایک اردو حروف کا نام نمبر دو اردو حروف لکھنے کا طریقہ نمبر تین اردو حروف فل لیٹر کی پہچان نمبر چار اردو حروف شارٹ لیٹر کی پہچان تجمع الردو میں لکھنے کے لیے ہمیں ان لیٹرز کی زورت پڑھے گی تو پہلے ان کے نام دیکھیں اور ان کو یاد رکھیں نمبر ایک تے نمبر دو جیم نمبر تین میم نمبر چار دوبارہ میم نمبر پانچ لام یہ ان لیٹرز کے نام ہوئے ہیں اب ان کے لکھنے کا طریقہ سمجھئے ہیں یہ جو لائن دیکھ رہے ہیں اردو کے کچھ حروف اس لائن کو اوپر لکھے جاتے ہیں اور کچھ حروف لائن پر ہی لکھے جاتے ہیں اور کچھ حروف آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھے جاتے ہیں جیسے تے یہ لائن پر ہی لکھتے ہیں جیم آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں میم آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں لام آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں یہ اردو کے فل لیٹر ہیں ان کو حروف تحجی بھی کہتے ہیں جب ہم ان کو ملا کر لکھیں گے تو ان میں سے کچھ لیٹر شارٹ لکھے جائیں گے اور کچھ لیٹر فل لکھے جاتے ہیں جیسے تے اس طرح سے شارٹ لکھیں گے جیم اس طرح سے شارٹ لکھیں گے اور میم اس طرح سے شارٹ لکھیں گے اور دوسرے میم کی جگہ پر اس طرح کا نشان لکھیں گے اس کو تشدید کہتے ہیں اور لام یہاں پر فل لکھیں گے تو ایک مرتبہ ان کو ہم ملا کر لکھے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں کیا لکھا تے یہ کیا لکھا جیم اور یہ کیا لکھا میم دوسرے میم کے لئے کیا لگا ہے تشدید اور پھر اسی میں جوڑ دیا لام تو یہ کیا ہو گیا تجمل ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ ویڈیو کیسی لگی کومنٹ میں اپنی رائے ضرور لکھیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں ساتھ ہی لائک کرنا نہ بھولیں نیس اردو کے فروغ کے لئے اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں اللہ حافظ